زمین لٹھ لیا آسمان لٹھ لیا صحابہ ایسے موجد دیتے تھے احران ہو جاتے تھے کہ کیسا انہیں نے کر دیا جان دیتے تھے ان کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہماری ہر مسئیبت ٹال سکتے ہیں اور ہر نیبت ہم کو ان کے ذریعے سے نصیب ہو سکتی ہے مسئیبتیں جب تم پہ آئے کوئی اس لا محالہ مسئیبت سے نکالے تمہارا یقین بنے گا تو صحابہ کو لا محالہ مسئیبتوں سے نکالتے تھے پھر نکل جاتے تھے پھر ان کا یقین بن جاتا تھا ابھی وہ محمد موجود ہیں قیامت تک دنیا کو دیکھے ہیں کہا آپ ان کے بن جائیں آپ کو آج وہ فقر سے نکال دیں گے خدا کیا مہنگائی سے نکال دیں گے جو چاہو گے تمہارے ہی اللہ سے کروا دیں گے لیکن تم ان کے بنتے نہیں ہو اور یہ وظیفوں میں بڑا راز ہے میرے وظیفے نہیں ہیں یہ آقا جی کے وظیفے ہیں لا الہ الا اللہ آقا جی لائے ہیں قرآن آقا جی لائے ہیں تسبیحات آقا جی لائے ہیں ان کی ترسیب بتائیے ہم وہ پڑھتے ہیں ہمیں رزق بھی آتا ہے دنیا بھی آتی ہے مسیحتیں بھی ٹلتی ہیں دشمن بھی خدای قدم بھوری طرح ذلیل ہوتے ہیں آقا کے وظیفے ہمارے تو نہیں ہیں اگر آپ نے ان وظیفوں کی ترسیب کی ترسیب سے پڑھے اور وظیفے نہیں چھوڑے آپ نے اور محبت سے پڑھے آقا جی خوش ہوئے ہر طرح سے خوش ہی آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ ان کے بند گئے ہیں جی وہ آپ کو ہر مسیبت سے نکالیں گے ایسے یہ ایک واقعات میں کوئی آدمی مشکت میں تھا عرب میں مسیبت میں تھا اس کی قسمت جا گئے اس کی مسیبت دور ہو گئی اس کو آقا جی کی زیارت نصیب ہو گئی آقا جی نے کہا یہ جس کے بعد تم کام کرتے اسے اٹھا یا کون ہے تمہارا وہ ڈیرہ کہ تمہارا خیال کرتا ہے کہا میرا خیال کرتا ہے کہا کیوں تمہارا خیال کرتا ہے کہا میں اس کے بچوں کو سکول لے جاتا ہوں اس کے کام کر دیتا ہوں اس کی بات مانتا ہوں جو کہتا ہے نا وہ کام کرتا ہوں اس کی بات مانتا ہوں اس کو خوش رکھتا ہوں کہا مجھے خوش رکھو کہ میں تمہارے لیے خوش نہیں کروں گا اور تم جھوٹ پڑھو کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا کہتے ہیں کتنے کتنے ہزار کی گھڑیاں ڈالتا تھا جس کو کھانا پینا نہیں ہوتا تھا ایک چھوٹی سی کولی میں ملی انڈا لاتا تھا غنی ہو گیا جا تو وہ آقا ہے کہ آقا نہیں ہے سب کے لیے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کو غصت رزق نصیب ہو تمہارے گھر سے بیماریاں نکل جائیں تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں تو عالم کے لیے گارنٹی زمانت سے کوئی رحمت العالمین نہیں ہے فقط ایک ہیں وہ حضرت محمد اگر آپ اس طرف آ جائیں آپ کے گھر میں مصیبت ہے باہر مصیبت ہے وہ سب دور کر سکتے ہیں اس لیے عالمین ان کو بھیجا کہ عالمین کی مصیبتیں دور ہوں بلکہ جس رات ان کی ولادت ہوئی اس رات ہی خیرے شروع ہو گئی تھی پیدائش کی رات سے جادووں کا جو لوگوں تنگ کرتے ہیں مصیبتوں میں ڈالتے ہیں جادووں کا زور ٹوٹ گیا فارس کی آگ صدیوں سے جڑ رہی تھی وہ بج گئی کیسے وہ کس رات کے محل کے کنگرے گرنے لگ گئے کیوں محمد مصطفہ آگئے باتیں ہی ایسی تھی باتیں ہی ایسی تھی ایک صحابی کو کہا کیا کہا وہ آیا کہ مجھے فقر فاقہ ہے تنگ جستی ہے میری بیوی اور ہم بڑی مشکل سے گزارہ کرتے ہیں کہا ایک شادی اور کر لو اس نے کہا ہم اتنی بڑے آقا بات کر لی پھر آ گیا بولا ابھی تنگ جستی ہے پریشان ہے ہم کہا ایک اور کر لو ایک اور کر لی جسے کھل گیا جس نیت سے تمہاری طرف توجہ کریں جو کہیں ہوں تم کو خوش کریں یہ دنیا کے پہاڑ کو سونا کر سکتے ہیں تمہاری کچھ نہیں کر سکتے یہ فقر فاقہ پاکستان سے دور نہیں سکتے پہاڑ کا سونا تو بڑی چیز ہے یہ تو معمولی چیز ہے جیسے مسکال ذرہ ہے پاکستان کا فقر تو آپ ان کے بنیں نہ یہ دروشی پڑھتے ہیں نمازیں یہ قضاء کرتے ہیں فلمیں یہ چلاتے ہیں انگلوزوں سے کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں یہ لیڈر تمہارے جاتے ہیں پاکستان میں اپنی عورتوں کو کافر لیڈروں سے ہاتھ ملواتے ہیں یہ غیرت ہے کہ پھر کانا دے خیرین کے ہاتھوں سے ہم کو تم کو آئی گئے کہ ہم ان سے پانچ وارٹ کی وقت کی نمازی لیڈر پڑھیں اور غیرت رکھیں حاکہ جی کہتے ہیں بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا اور کہ اس بات کو میں زیادہ نہیں کہیں فتنہ ہوگا لیکن جب تک کہ ان کی طرف محبت سے نہیں چلو گئے یہ مصیبتیں دور میں ہوں گی دنیا کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے خدا نے رحمت العالمین آقا کو بنایا اس لیے کلمبی حدیث میں بہت سے لفظ آپ نے کہایا میں بھول گیا ہوں کہا کسی پر ادھار ہو کسی پر بیماری ہو کسی پر کوئی مصیبت ہو کوئی ایسی پریشانیے نہیں نکل سکتا ہے میرے پاس آئے میں اٹھاؤں گا سب اب بھی وہ درازی اٹھانے سے جیسے شخص کو کہا کہ تمہارا خیال کرتا ہے اس نے کہا کرتا ہے فقر فاکر میں تھا کہا کیوں تمہارا خیال کرتا ہے کہا کہ کام کرتا ہوں کہ کام میرے پر درود پڑھو گے میری بات مانو کہ میں تمہارا خیال نہیں کروں گا اور یہ لگ گیا اور غنی ہو گیا تو اللہ توفیق سے اگر آپ کو پانچ ہوت کی نماز نصیب ہو گئی تھوڑی سی محنت کر لی آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے اور اشراق کی نماز نہیں چھوڑی کہ سفیدر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں جب فصولت نکلتا ہے چار رکھاتے پڑھتے ہیں آپ کا رزق اتنا تیز ہو جائے گا کہ جو سبب سے کماتا اس سے تیز ہو جائے گا کہ آقا جین کا اشراق میں رزق ملتا ہے بہت تو یقین ہونا چاہیے اتنی مشکل سے آدمی مرتا چار رکھاتے پڑھ لے کیا سبب بن جائے گئے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق لے اور یقین ہونا چاہیے نبی پر یقین نہیں پھر کس پر یقین ہے اور یہ فقر اتنی مصیبت ہے کفر تک پہنچاتا ہے انسان کہتا ہے انسان مید کو بیٹھ کے روتا ہے اور فقر کو کھڑا ہو کے روتا ہے یہ اتنی مصیبت ہے معیشت اور یہ آپ کے نبی کریم کے توفیق آسان ہو جائے گی تو باقی نماز پڑھیں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہیں جب سورت نکل ہے چار رکھاتے پڑھ لے اور خدا توفیق دے تو ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھیں اول آخر دودھ ابراہیمیہ تین دفعہ دو پڑھیں تو اور مصیبتے دوروں گے رضا قردے دوگا تین پڑھیں گے اور آپ کی مدی جتنی پڑھنے ہیں کم سے کام پانچ ضرور پڑھ رہے ہیں ایک سال تک پڑھیں دیکھ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے پتہ نہیں کہتا ہے کدھے بریانی آرہی ہیں کدھے سے بکرے آرہے ہیں تو کدھے سے پتہ نہیں کیا آرہا ہے میں کہتے ہیں تم کو بتاؤں کدھے سے چیک آرہا ہے میں تم کو کیسے بتنا ساری باتیں پھر مجھے اغوا کر لوگے تم لوگے اتنا کرم آقا کی زبان سے چیز نکلے وہ غلط ہو سکتی ہے آپ کوشش کریں آپ کے گھر میں رحمت آئے پانچ وقت کی نماز نہ چھوڑیں نماز چھوڑنا آقا جن کا کفر ہے بہت بڑا زنا سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا قتل سے بڑا گناہ ہے قتل ہو زنا ہو آپ اس کو قبیرہ گناہ کہیں گے کفر نہیں کہیں گے نماز چھوڑنا کفر ہے کفر ایک حدیث میں فرمایا میں ان کے گھروں کو جلا دوں کسی کو اپنی جگہ امام بناوں جو لوگ نماز نہیں پڑتے جماعت سے اگر پانچ وقت کی نماز خدا انشاءاللہ آپ کو توفیق دے اور یہ وزیفیں آپ سے نہ چھوٹیں اور اشراق پڑھ کے دو تین چاہ تصمیع آپ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم آپ کا رزق دور ہونے کے علاوہ دور ہونے کے علاوہ مسئلتے میں بہت دور ہوں گی آقا جی کے ایک کلام میں ہے کہتے ہیں لفظ پورے ادا کرے تو لفظ پورے میں ادا نہیں کر سکتا جو انہوں نے کہا ہے تو اتنا تم کو مفہوم اس کا بتا سکتا ہوں آپ کے کلام شریف کا کہ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو رزق اس تصویح سے دیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم پھر اس کلمے کی تعریف کی آقا جی نے بہت کلمتانے حبیبتانے علل رحمانے یہ دو جملے ہیں کہا بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن خدا ان جملوں سے بہت خوش ہوتا ہے کوئی پڑھتا ہے کلمتانے خفیفتانے بہت ہلکے جملے بوڑنے آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کلمتانے خفیفتانے علل لسانے زبان پر حبیبتانے علل رحمانے رحمان کو بہت اچھے کلمیں لگتے پسند ہے سقیلتانے فلمی زانے اور وزر میں قیامت میں تمہارے نیکیوں کے پلے میں یہ بہت بھاری ہوں گے پھر فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان تصویوں کو پکر لو میرے طرح سے اجازت بھائیوں کو بھی سکھاؤ کہ ان کی فقر فا کے دوروں مہنگائیوں میں اللہ و کرم کرے گا